بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب پار کاؤنسل کی لیگل ایڈوکیشن کمیٹی اور سیمنار اور سمپوزیوم کمیٹی کی طرف سے ہم تہہے دل سے شکر بزارہ تمام دوستوں کو جو اٹین یہاں پہ کر رہے ہیں آپ کو خوش رام دید کہتے ہیں ہماری خوش قسمتی آج کا جو سارے کا سارا دن ہے تین لیجنڈز آف دو بار اور ٹیچنگ کے اندر اور ٹریننگ کے اندر جو ہمارے پروپیشن کے لیجنڈز ہیں ہمارے پاس سروم اللتیب ابھی سلیم یاک صاحب اور اب آج تیسری اور کسی طریقے سے ان سے کم نہیں بلکن سے برابر اور ایک آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ پروفیشنل وکیل عظیم فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم فاروقی صاحب کا طورہ امتیاز یہ ہے کہ جب بھی ہم نے ان کو بیچ میں چاہے لوگ ایٹ کا ہو چاہے اسلامی لوگ کے اوپر ہو اسلام کے اوپر ہو کسی ٹاپک کے اوپر ہم نے ان کو بلوایا ٹیپس کے ساتھ اور بہت جہاں فشانی کے ساتھ انہوں نے نہ صرف لیکچے ڈ دلیبر کیا بلکہ آج ان کی ڈیڈکیشن ٹو پروفیشن اور آپ سارے دوستوں کی ٹرینڈنگ کے لیے یہ ہے کہ ماتھے پر پسینہ ہے پس بخار مکمل طور کے اوپر ہے گلہ خراب ہے ہماری طرح مگر پھر یہاں پہ موجود ہیں اور آٹر ڈیڈکیشن ہے تو ان کے لیے خاص ایک تک تعلیوں کی قصد پہ لیکچر دیں گے آپ کے سامنے دیکھئے باروکیشنل کورس میں یہ مختلف ٹکڑیں ہیں جن کا آپس میں کنیکشن آتا ہے کروس اگزامنیشن کی بات ہوئی مقدمہ آپ نے جیتنا اور ہارنا آپ سو فیصد بہتر پلینٹ کر لیں لیکن اگر آپ کا ایفیڈنس ریکارڈ پر نہیں آتا تو آپ کا مقدمہ زیرو ہے جو مرضی آپ کے موہ سے بیچ میں پھول جھڑتے ہوں وغیرہ لیکن اگر ایفیڈنس نہیں ہے آپ جتنی مرضی بیعث کرنا ہے لمبی وغیرہ آپ زیرو ہو ایفیڈنس کیا ہے اور کس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کیو ایسے اس کو قانون شہادت آرڈر اس کو ریگلیٹ کرتا ہے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک ماسٹر ڈا پٹیکلر ایریا لیکچر کے لیے ہم نے عظیم فاروقی صاحب سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مکمل طور پر ایک تھرہو لیکچر آپ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو عظیم فاروقی صاحب صاحب ہمارے لیے بہت بڑا میسے اللہ رہمان رہنے دیگر جب ہمار عندین رہی جب انجاب بار کانسل کے لیے ہمارے در خلالے دیگر ہاتھ مجلے 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 ڈیلیور پھر میرے دیگر مجلے ہمارے در خانسل کے لیے ہیں بار کونسل میں یہ روایت قائم کرنا احمد کی ہم جیسے بڑے بھائیوں کا ہی تورہ امتیاز ہے جو انہوں نے آپ جیسے ینگ لوئیرز کے لیے ان لیکچرز کا احتمام کیا اور مجھے سے کم علم کو بھی موقع دیا کہ میں اس فلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے مخاطب ہو سکوں جو میرا ٹاپک ہے میں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنی جو ناکس علم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں میرا ٹاپک جو ہے وہ آپ کے سکرین کے اوپر بلکل آیا ہے نظر آرہا ہے آپ کو کہ ہم نے جیرنل پرنسپلز آف لاؤ ایوڈنس جو ہیں وہ جیرنلی ڈسکس کرنے ہیں کیونکہ میرے بعد سلیم یکوب صاحب آپ کو پریکٹیکل انڈسٹینڈنگ آف لاؤ ایوڈنس جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہم دونوں کے آپس کے جو ڈومینز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں میں سٹیچوٹری پروینز ان کے کونسپس اور ان کی باقی چیزوں کو واقعہ ان کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جنرلی ہم ایوڈنس میں دیکھتے ہیں ایوڈنس کون دے سکتا ہے کب دے سکتا ہے کیا دے سکتا ہے اور کیا نہیں دے سکتا اور اس ایوڈنس کو ہم نے اپنے سیول مقدمے میں کرنیل مقدمے میں یوٹلائز کیسے کرنا کیونکہ بارے سبوت بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد اب اپنے ایوڈنس جب شہادت سٹار کرنی ہے تو شہادت سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہوں گے چیزیں ہوں گی وہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے ہم نے آپ کے ساتھ اپنی سکیم آف لیکچر چلو ہم ہسٹوریکلی تھوڑا دیکھیں گے کہ وائے کانون شہادت آرڈر واز پروملگیٹڈ وات وز بہائنڈ ڈاڈ وٹ وز بی فور کانون شہادت ایوڈنس ایکٹ اٹھارہ سو بہتر ایٹین سیمیتی ٹو اور اس کو رپیل کیا کیا گیا اور جنرل چیزیں اس میں کیا ایڈ کی گئے اور پھر ہم نے ایک جنرل ایک ریشنیل لینا ہے کہ بھی what is meant by law of evidence اور law of evidence کے اندر evidence سے کیا مراد ہے ہمارا جو statute ہے جس statute کو ہم discuss کرتے ہیں 1984 کا اس سے مراد کیا ہے اس میں evidence کا مطلب کیا ہوگا evidence کی kinds کیا ہوں گی evidence کے basic purposes کیا ہوں گے now اس کے بعد پھر ہم ہمارا جو basic focus آتا ہے جو کے main potential کہہ لیں یا main sphere کہہ لیں law of evidence کا that is competency of witness ہم نے basically witness کو دیکھنا ہے ایک چھوٹی سی ذرا relevancy میں یہاں پہ یہ create کرتا ہے چلوں میں i am taking liberty اور میں اس سے ایک چھوٹا تھا آپ کے سامنے یہ witness کا جو concept رکھنا چاہ رہا ہوں کہ basically جو آپ کا law of evidence ہے it does relate to the concept of or to the status of witness witness جو ہے وہ سب سے پہلے کیا ہوگا competent کب ہوگا کہ وہ evidence دے سکتا ہے اور competent ہونے کے بعد کا مطلب یہ کہ کون دے سکتا ہے اس میں quality اور quantity دونوں matter کرتی ہیں section 3 جو ہوگا article 3 sorry جو ہوگا وہ آپ کا quality سے relate کرے گا کہ کون دے سکتا ہے who اور quantity کتنی required ہوگی that is related with article 17 تو یہ چار dimensions ہیں آپ لوگوں کے سامنے ان چار dimensions کو آپ نے دیکھنا ہے کہ witness جو ہوگا جس کو ہم نے جس کو ہم نے article 3 جہاں سے start ہوتا ہے who may testify تو who may testify کے اندر آپ نے دیکھنا ہے کہ witness کون ہوگا اور اس کے تین چار dimensions جو ہیں وہ آپ کے کیا ہوں گے اور کس کو کس کو کیسے جو ہے ہم نے check out کرنا ہے by means of that کے بھی evidence to have record ہو رہی ہے اور کون اس evidence کو جو have record کروا رہا ہے now اس کے بعد سر ہمارا privilege communication article 4 سے لے کے جو 16 تک کا ایک پورا chapter ہے پوری situation ہے کیونکہ یہ بھی آپ کا پہلا chapter سے relate ہوگا ابھی میں scheme of the qso بھی discuss کروں گا کہ scheme of qso کیا ہے خاص طور بھی آپ میں سے جو ایسپرینٹ کارنون شہادت کی تیاری ڈی بی پی کے لیے کر رہے ہیں اپنے log add کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ کچھ حضرات مجھے بھی یہاں پہ ایک صاحب بارش بھی سامنے نظر آئے تو مجھے میرا یہ خیال تھا کہ new aspirant یہاں پہ ہیں لیکن یہاں پہ ہم لوگ лять آیا خیال ہی ہے پہ ہمارے اکرے ہمارے ہنوہ دیو وہ بھی یہاں موجود ہیں میری رہنمائیل کے لیے بھی موجود ہوں گے آئے ویلکم آدم آل اچھا اس کے بعد آپ کی ایڈمیشن اور کنفیشن that is one of the top most chapters of law of evidence اور قانون شادت اور now meaning دیر بھائی ہے کہ آپ کا ایڈمیشن ہے وہ کیا ہے اور کنفیشن کیا ہے کب ایڈمیشن ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کروا گے اور کب آپ کی ایڈمیشن جو ہے وہ کنفیشن کی with reference to قانون شادت اور جو ہے وہ کیسے ہوگی now the thing is burden of proof بارش ثبوت most important with reference to اب ایک نا سکیم ہے پوری qso کی کہ آپ کا جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ کی ان ساری چیزوں کو آپ نے relate کرنا ہے کہ evidence کے اندر کب آپ چیزوں کو relate کرتے ہو by means of that کے بھی کون evidence دے رہا ہے evidence کیا دے رہا ہے relevance کیا ہے facts کی جن facts کو والج کر رہا ہے وہ fact in issue ہو یا وہ relevant fact ہو پورے chapters اس سے related ہوں گے جو آپ کا major part ہے پوری آپ کی جو what you call law of evidence کا this is to say کہ وہ آپ کا relevant fact یا relevancy of fact سے جو ہے وہ relate کرے گا تو آپ نے fact کو دیکھنا ہے کہ fact کب relevant ہے اور کب fact in issue جو ہے وہ create ہوگا اس کے بعد آپ کا آگیا جی کہ ہم نے کس چیز کو اس میں سے include کرنا ہے کب leading question آپ کہہ سکتے ہو اور کب leading question آپ نہیں include کر سکتے پھر آگیا ہے کہ کون لوگ اس میں evidence نہیں دے سکتے اور کن لوگوں کو at the request اور at certain point جو ہے وہ آپ expert evidence کے طور پہ expert third person کے طور پہ expert opinion کے طور پہ آپ بلا سکتے ہیں کیونکہ evidence ہمیشہ وہ شخص دے گا جو کہ relevant to the case ہے either in criminal law or in civil law there shall be no third person there shall be no outsider but there are certain situations where in law of evidence you can call you can ask and you can oblige certain persons who may come forward and who may come to the court and record their evidence say for example آپ کا forensic کی report ہے یا آپ کا کوئی handwriting expert ہے یا آپ کا کوئی expert ہے جس کی کی اس چیز کی بابد evidence یا اس کا testimony ہے یا اس کا statement ہے وہ record ہونا ضروری ہے تو یہ چیزیں پھر وہاں پہ آپ سے related ہوں گی پھر ایک last topic ہے کیونکہ مجھے احمد بھائی نے جب یہ syllabus بھیجا تو i said کہ یہ ایک ایک topic actually ایک ایک گھنٹے دو دو گھنٹے کا topic ہے i will not be able to give justice or to do justice with my lecture he said کہ آپ نے اس کو جیسے just take overview ہے آپ نے اس حوالے سے جو ہے اس کو cover کرنا i will try my level best یہ کم سے کم میں نے بہت short کرتے کرتے بھی 62 کے کریف slides میرا میرا ایمیل میرا ہر چیز آپ کے پاس available ہوگی you can ask me anything اگر ہم نے ایک وجہ تک اس کو ختم کر لیا well and good جو کہ میرا نہیں خیال کہ میں کر سکتے گا that is important sir آپ کو یہ slides مل جائیں گی no issue اچھا اب اس کے حوالے سے جو چیزیں تھی میں کچھ books کے اس میں چیزیں add کی sorry sir question کوئی question sir اچھا اب اس میں جو books میں نے اس میں دیکھیں تو books کافی زیادہ market میں available ہیں لیکن top most جن کو use کر سکتے اور کچھ چیزیں کافی بہتر ہیں ایک انڈین book ہے جو میرے پاس available بھی ہے میرے ہاتھ میں منیر صاحب کی کتاب ہے ایک تو پانچ دو وولیم میں منیر صاحب کی book available ہے that is most important کہ آپ اس کو practical aspect میں use کر سکیں لیکنے academic purpose کے لئے اگر آپ ہماری کتاب ہے فضل کریم صاحب کی access to justice یہ آپ کے desk پہ ہونی چاہیے if you want to have a good understanding of law green color کی جو book ہے اس کا نام ہے justice فضل کریم صاحب نے اس کو لکھا exceptional kitab most important for your academic and your practical purposes that is access to justice اس پورا chapter پورا edition law of evidence chapter نہیں ہے یہ جو نیا addition green color کا addition is پورا chapter front page میں نے show کیا ہے اس chapter میں law evidence کو conceptually انہیں discuss کیا ہو ہے اور related case laws بھی دیں ہیں کہ concept پہ آپ نے چیز کو دیکھنا ہے cover کر نا ہے یا scheme کو include کر نا ہے تو چیز وہاں پہ related ہوگی تو آپ اس book کو ضرور جو ہے وہ دیکھے گا یہ آپ کی otherwise CRPC بھی available ہوگی آپ کے بعد جنرل اور concepts ہوں گے جو related to evidence اور باقی جیزوں سے related ہیں تو آپ نے کم سے کم یہ book ضرور اس کو پر دیکھنا ہے کم سے کم سے کم اگر بھی آپ اس کو دیکھیں پی ڈی کا پرانا ورجن تھا پی ڈی نے اس کو چھاپا تھا اب recent انہوں نے اس کا نیا edition بھی چھاپ دیا 2021 میں ای تنگ اس کا new edition بھی آ گیا تو آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس صاحب تھے انہوں نے اس کو لکھا تھا اس کے new edition بھی available ہیں دو volumes میں ہیں کچھ editions انہوں نے اس کے اندر کر دی ہیں most concepts پرانے ہیں پرانے میرچو صاحب پہلے والی کتاب ہیں لیکن ان کو نئے کیس لہ سے ان ہمارا 1872 کا جو law تھا اس کے ہم نے کیا دکھا یہ general understanding صرف دے رہا ہوں کہ law ہے کیا میں skip کر رہا ہوں اس کو kinds of law کیا ہیں وہ substantive and کیا law میں provide ہو گیا اس کو آپ نے کیسے enforce کر نا اس کو in action کیسے لے کی آنا ہے law نے آپ کو رائٹ تو دے دیا اس رائٹ کی practicality اور enforcement کیسے آپ نے وہاں پہ establish کرنی ہے وہ آپ کو پرسیجر law بتائے گا اس کے لئے آپ کے پاس میکنیزم موجود ہیں جس کو cpc بول رہا ہے اگر civil law میں جانا ہے اور اگر آپ نے criminal law میں جانا ہے CRPC آپ سے related ہے لیکن قانون شہادت میں خاص بات ہے it deals with the civil procedure as well as criminal procedure it has two ways to enforce your rights your civil rights by way of civil procedure and criminal rights by way of principle which is equally applicable upon civil and as well as criminal procedure according to the nature of circumstances and things آج اب question rise ہوتا ہے students اکسر یہ سوال پوچھتے جی procedural law کیا ہے objective law کو ہم کیسے کریں گے procedure ہوتا کیا ہے procedure is basically a mere machinery its object is to facilitate the administration of justice how your rights and to come as کہ آپ نے اس کو in action جو وہ کیسے include کرنا action کیسے relate کرنا تو آپ procedure ہوگا یہ basically آپ کی recognition of the legal rights ہے in action جو کہ عدالتوں کے اندر یہاں آپ نے enforce کروانا ہے through force تو آپ کا procedure جو ہے وہ basically آپ line of action provide how your rights they they are just given by the statute اس کو enforce کیسے کرنا ہے اسی طرح ایک چیز ان میں رکھئے گا آپ کا procedure law ہمیشہ subservient رہے گا towards substantive law procedure law can not go against the provience of substantive law substantive law has its superiority آپ نے substantive law سے ہی اپنے procedure law ریلیٹ کرنا procedure law آپ کو other way around situation create نہیں کرے گا lastly آپ کا procedure law جس کے ہم بار بار بات کرتے ہیں include کرتے ہیں last slide کی point آپ دیکھو گے تو nothing can be given by procedure law that is not sought to be given by substantive law تو آپ اس سے کہنے کا مراد یہ ہے کہ آپ کا procedure law ہے that cannot go against the provience of your substantive law یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا substantive law جو وقت چیز پروائیڈ نہیں کر رہا وہ چیز آپ procedure law کے ذریعے جو ہے وہ لینا چاہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے تو آپ کا procedure law ہوگا that will go in relation with your in line with your substantive law یہ پہ دونوں چیزوں کی تینوں چیزوں کی آپ نے mindset بنا لینا ہے کہ بھی ہمارا جو procedure law ہوگا اس کے against نہیں جا رہا now what is the story of qso what is basically the story of qso why qso was promulgated why qso was made اور اس کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ جنرل جاولک جو president of pakistan تے he enacted this order in pursuance of the process of islamization before that there was evidence act 1872 because pakistan جب سے بنا تو pakistan میں جو ہم نے کچھ laws جو کہ ہم نے operative کیے after 1948 onwards جو اس میں ہم نے چیزوں کو جو already ہمارے پچھلے جو قوانین تھے جو انگریز بہادر نے ہمیں دے دیا 1860 کا PPC 1908 1908 CPC 1909 1909 CRPC دیا تو اسی طرح 1872 کا contract اور 1872 law evidence جو ہے evidence act 1872 جو ہے ہم نے اس کو نافذ العمل کر دیا لیکن اس کے اندر ایک چیز جو کہ اسلام سے related تھی کیونکہ ہمارا constitution بھی کہتا باگستان میں کوئی ایسی چیز نہیں بن سکتی جو کہ خلاف قرآن و سننا ہو clear تو ہم نے article 3 اور article 17 کا ایک relative portion include کیا اور اس کا نام بھی ہم نے پھر پروپوز کیا آج بھی بڑا سوال انٹرویوز میں پوچھا جاتا ہے کہ why QSO is given قرآن شہادت order اس کو دوبارہ act کیوں نہیں بنایا گیا اور یہ act کے اس context میں نہیں آیا کیونکہ جب آپ article 2 article 1 پڑھتے ہو name clause title میں اس کو نام دے دیا گیا کہ this order shall be called قانون شہادت 1984 تو یہ اس کی ایک جنرل آنصر اس کا دے سکتے ہو پاکستان میں جو law of evidence کی جو principles ہیں they are governed by the previen of قانون شہادت order 1984 اور اس نے repeal کر دیا 1872 کے evidence act کو اب یہ بیسی کیلئی ہے کیا قانون شہادت is a compendium of rules procedure practices according to which court is to record evidence of the parties کہ آپ نے parameters دے دی ہیں وہ relevant previen س دی ہیں وہ situations دی جس کے ذریعے آپ نے اپنی evidence کو record کروانا ہے اور وہ نہج کے اوپر situation کے مطابق کروانا ہے وہ سارے کے سارا آپ کو provience of qso جو ہے وہ provide کر رہا آج اب اس کے اندر ایک چیز جو کہ important ہے what is basically qso around revolve کرتا what is the lynchpin of qso 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 not to be proved so آپ نے جو proof لے کے آنا ہے وہ relevant fact بھی ہو سکتا ہے اور fact issue بھی ہو سکتا now it has application both on civil and criminal تو یہ basically دیکھئے گا qso basically it decides the existence and non existence of a fact now fact ki definition de basically kya ہے or now what is meant by evidence یہ derive کہا سے ہوا latent term تھی latent term سے یہ کیسے include kiya evidentia evidere evidence basically in 3-4 words law of evidence کو include it basically mean to bring something clear ایک opaque چیز کو آپ نے clear کر نا غیر شفاف کو شفاف کر نا تو وہ basically آپ کا کیا ہے to show clearly what is meant کہ apparently clear ہو یا otherwise ہو آپ نے کسی چیز کی مجود کی کو existence کو آپ نے clear کر شفاف کر نا ہے this is to say کہ آپ اس کو law of evidence کے اندر evidence کے inclusion کر رہے ہو کہ something including testimony documents and tangible objects that tends to prove or disprove the existence of the alleged fact کہ آپ نے کسی چیز کی existence کو جو کہ tangible ہو testimony related documents ہو اور اس کو آپ نے اس کو یا تو prove کرنا ہے یا اس کی credibility کو disprove کرنا ہے either you are having the existence of that fact or you are denying the existence of that fact آپ اس کو disprove کر رہے ہو lastly جو bold میں definition دی ہے this is most important and must be learned کہ آپ کا evidence is a system of rules for ascertaining controverted questions of fact in judicial inquiries basically آپ کا evidence کیا ہے کہ آپ کے یہ controverted questions ہیں judicial inquiries میں جس کو آپ نے ascertain کرنا ہے either by proving them or disproving them either by proving them or disproving mechanism that mechanism is basically called or termed as evidence آپ اس کو evidence کے meaning میں جو ہے اس کے بعد article 2 relate کر رہا ہے آپ کے evidence سے یہ comprehensive تو میں نہیں کہوں گا لیکن most relevant آپ کی definition ضرور ہوگی کہ آپ evidence کو basically understand کیا کر رہے ہو basically what is we what do we understand by the term evidence all statements required to be made permits mean جو اس کے saman evidence record ہو رہی ہے that is permitting کہ یہ relevantly وہاں پہ question پوچھ سکتے ہیں یہ نہیں پوچھ سکتے یا required to be made اور وہ کسی سے کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندہ بھی آپ کے evidence record کر لائے جیسے expert evidence expert opinion expert person سے سیکھ کر لیتے ہیں جیسے آپ کا what to call fingerprints expert ہے آپ کا forensic expert ہے ٹھیک نہیں اس کے پاتھ in relation to the matter of fact under inquiry تو جو آپ کے controvert facts ہیں controvert issues ہیں آپ کا civil مقدمہ ہے وہ framing of issues سے start ہو رہا ہے تو issues ہی وہ questions ہیں issues ہی وہ controvert inquiries ہیں جن کو judicially ہم نے prove یا disprove کر ہیں تو basically ان چیز ان issues کے اوپر آپ جو اور اس کے بعد all documents produced for the inspection of the court such documents are called documentary evidence basically two dimensions کے اندر جائے گا either oral or documentary یا تو آپ اس کو بول کے در یہ جیسے آپ اپنی arguments سے پہلے oral evidence complete کرتے ہیں اس کے بعد documentary evidence complete before going into the final arguments دیکھیں جی تو آپ ایک چیز کو include کر رہے ہو چکہ اگر آپ اس کی definition 1872 میں دیکھیں گے تو بلکل verbatum بلکل verbatum وہی چیز انہوں نے وہاں پہ اس کو include کر دی ہے میں ایک صرف اور situation include کروں گا آپ کے سامنے professor Fipson کی definition that is relevant to memorize or to understand what they have the concept لئے آپ کی چیز include کر رہے ہو یہ آپ کو ایک جنرل understanding یہ بھی definition دے رہی ہے کہ آپ کی ایسی testimony جو oral ہو documentary ہو real nature میں ہو اور جس کے دریئے آپ ایک certain legally received جو fact ہے اس کو یا تو proof کر رہے ہو یا disprove کر رہے ہو تو evidence basically کیا proving of a certain fact or disproving of a certain fact giving credit to a certain fact or giving discredit to a certain fact which is not relevant to your case or to your dispute any question up till now آپ کو دے رہا ہوں opportunity there if you want to have any question you can ask آگے چلیں سارے now fundamental rules or principles of law of evidence جی سر یہ بھی آگے ویسے آنا ہے لیکن آپ کوچھنا ہے یہ بھی آگے آئے گا میں relevancy of fact میں جب جاؤں گا fact in issue بھی آجائے گا relevant fact بھی ہے he is your brother either this is a relevant fact or fact in issue اگر step brother ہے تو پھر کیا relevant ہوگا کہ کیا fact in issue ہوگا تو یہ questions سے related ہوگا ابھی آگے ہم اس کو discuss کر رہے گے دیکھیں جب ہم relevancy کے اندر اس chapter کے اندر جاتے ہیں اس کی example آجیں now there are fundamental rules with respect to the principles of law of evidence that it should be confined to the matters fact in issue کہ آپ نے evidence confined کرنی یہ جیرنل rules اب discuss کر رہا ہوں کہ آپ نے evidence اس سے related رکھنی ہے جو آپ کے fact in issue سے related ہوگا آپ اب section article 2 کے اندر جائیں گے article 2 کی جب definition آپ include کرتے ہو میں یہیں سے add-on کر دیتا ہوں آپ کا اول تو آپ کے پاس ٹیچوٹ ہونا چاہیئے تھا today اب article 2D کو اگر include کریں تو آپ fact سے اور fact in issue سے جو ہے وہ relate کرتے ہوگے کہ کن کو ہم fact میں relate کریں گے اور کہاں پہ relevance کو fact جو ہے وہ آپ کی آگے فردر جا کے discuss ہوگی ہے چار لوگ required ہیں دو لوگ required ہیں یہ کتنی minimum اور maximum جو ہے وہ آپ evidence کو جو ہے اس کے ساتھ include بھی بولی the weight and sufficiency of what should be admitted into the record of the legal proceeding کہ آپ نے اس کا weight بھی دیکھنا اور sufficient بھی دیکھنا ہے کہ کتنا sufficient ہمیں وہ proof وہ fact وہ evidence required ہے to prove or disapprove any fact that is fact in issue or that is controverted in judicial inquiries clear یہ basic principles ہوں گے جن کو کیا بھی include کرنا ایک principle چھوڑ دیا کہ hearsay evidence hearsay evidence basically generally کہا یہ جاتا ہے it is not admissible hearsay evidence is no evidence but there are certain exceptions to these rules as well but hearsay evidence کو ہم accessory یا سماعتی شادت کو ہم اس طرح اس کو weight نہیں دیتے یا اس کو weight نہیں کرتے into certain what to call evidence ٹھیک ٹھیک اب یہ دو legal principles ہیں quit probendum اور modest probendie یہ basically آپ کو law of evidence کا basic base بتا رہے ہیں کہ things to be proved کیا ہوں گی اور mode of proving کیا ہوگا evidence to way کے ساتھ جہاں چل رہی ہے کس چیز کو prove کرنا ہے اور کس mode کے ذریعے prove کرنا ہے وہ آپ cross examination میں جا رہے ہو وہ in chief میں جا رہے ہو وہ re-examination میں جا رہے ہو وہ leading question کر کے جناب اس سے پوچھ رہے ہو یا وہ آپ اس کے character کو جو ہے وہ question کر رہے ہیں کہ either the character of the witness is relevant or not relevant either relevant when relevant and when not relevant ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ کا وہ عادی مجرم ہے تو کیا عادی مجرم ہونا اس کا جو ایک character ہے یا چیزیں ہیں کیا وہ اس سے relate کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی تو یہ things to be proved quit probendum اور modest probendie mode of proving جو ہے یہ اس سے basically آپ اس کو relate کر سکتے ہو یہاں include کروگے اس کے ساتھ evidence judicial evidence کے اندر کی دو principles رہے ہیں یہ base provide کرتے ہیں آپ کو law of evidence کے لیے now generally question is asked what are the kinds journal جونکہ ہم بلکل conceptual چیز چیز رہے ہیں relevant qso بلکل how to record evidence میں یہ چیز discuss what is an evidence اس لیے کچھ چیزیں کچھ سوال آپ کے مائنڈ میں ہوں گے کہ ہم پیور کنسیپچول چیزیں پڑھ رہا ہے تو میرا ڈومین ہی کچھ کنسیپچول چیزیں ہیں میں نے پروسیجرل چیز میں اس وقت نہیں جانا ہے جب تک سلمان صاحب اس کو ریگولیٹ نہیں کریں گے کیونکہ وہ پھر میری اپنی ڈومین سے جو ہے وہ میں باہر ہٹنا نہیں چاہ رہا ہے جانا نہیں چاہ رہا ہے now what is meant by primary evidence if i may engage you people جو کہ میرا ابھی طریقہ بھی ہے کہ when i do lecture تو میں audience کو انگیج کرتا ہوں i may ask a certain question that what is meant by primary and secondary evidence میں نے ایک جنرل ڈیفینیشن تو آپ کے سامنے دے دی what do we understand as it is an immediate evidence or principal fact کہ میرا یہ tenant ہے اور آپ کا جو رن ڈید that is the primary evidence جو کہ آپ اس کو include کر رہے ہو کہ this is how i tend to prove a fact that he is my tenant partnership deed ہے he is my partner تو آپ کا جو partnership deed ہے that is the primary evidence that where it has been alleged and it has been proved that the person to whom you are having or with whom you are having a partnership آپ کا وہ partner جو ہے گا آپ کا اور دوسری بات the document itself is produced for the inspection of the court would be termed and would be called as a primary evidence say for example ہم rent deed produce کرتے ہیں اگر آپ کا rent controller کے پاس مقدمہ ہے اور آپ اس کے اندر جو ہے ایک certain fact alleged کر رہے ہو کہ he has been my tenant تو rent deed would be a primary evidence alleging the fact alleging the fact that you are having that tenant under your tenancy for the last so many days months whatever years جو بھی اس کی expiry of term ہے اس حوالے سے اسی طرح اگر آپ نے کسی کو right confer کیا ہے through general power of attorney اور special power of attorney تو وہ special power of attorney general power of attorney ہوگی that document would be termed as a primary evidence because it is the principal fact of immediate evidence for certain thing کہ وہ جو آپ کی gpa ہے general power of attorney وہ اس کا ایک primary evidence ہوگا اب secondary میں کیسے جائے گا جب آپ کا substitute tree اور inferior to the above ہوگا جیسے attested copy ہے attested copy ہوگی وہ آپ کی secondary evidence میں آ جائے گی لیکن ایک چیز ان میں رکھے گا کہ اگر ایک ہی document mechanical انداز میں multiple چیزوں کے ساتھ جیتے lithography ہے یا کسی اور چیز سے ایک ہی document ایک ہی process سے بنا ہے اور اس کے multiple document بنے ہیں تو وہ سارے کے سارے primary document ہوگا یہ چیزیں ان میں رکھے گا ایک بک ہزار کی یہ بک جو ہے 1000 copy print ہوئی ہے ایک mechanical process کے ذریعے یہ primary document primary چیز ہے آپ اس کو secondary نہیں بولو گے اس کی جو photocopy ہوگی یا اس کا pdf ہوگا یا اس کی photocopy کو آپ نے bind کروا کے اپنے پاس رکھنی that may be termed as secondary secondary document کے طور پر آ جائے گا جو اس کو second کر رہا ہے that is also made by a mechanical process لیکن جب ایک document ایک ہی mechanical process کے ذریعے بن رہا ہے multiple پرت بن رہے ہیں یا اس کے حصے بن رہے ہیں they are basically called as a primary one ایک اور چیز جو اب آگے آگیا جی آپ کا direct اور indirect یہ طرح میں تیترے چوتھے پہ پہلے آ رہا ہوں باقی چیزوں کے ذرا skip کر رہا ہوں direct evidence کیا ہے direct evidence is basically known as positive evidence it is evidence given by a direct witness جو اینی شاہد ہو سکتا ہے eye witness ہو سکتا ہے جس کی ocular witness ہے جس نے اس کو اپنی بچہ شم خود اس کو دیکھا ہے that is what you call a direct evidence it may also be called any testimony relating to the precise point of issue any testimony that is which relate to the precise point of issue that is a saw a murder he was basically an eye witness so this is what we understand as a direct evidence that he does not he has perception he has perceived that event or incident by his own eyes by his own eyes he heard that word he heard that word کہ مجھے قتل نہ کرو یا مجھے اور یہ ڈاکومنٹ مجھے دے دو میں یہاں پہ sign نہیں کروں گا یا تم ایسا کام جو ہے یہ غلط کروا رہے ہو یا جو بھی whatever the reason whatever the situation so that is a direct evidence جو کہ اس اینی شاہد نے اپنے ہواسے خمسہ کے ذریعے اس کو پرسیو کیا this is what we understand as a direct evidence جیسے میں نے ایکزامپل دے دیا آپ کو اے ساہ a particular murder اور what do you understand eyewitness ہوگا وہ basically آپ کا direct evidence ہوگا اب in direct circumstantial evidence کیا ہوگا it is a testimony by witness as to the circumstances to which an inference is to be drawn on اور اس ایک کی یہ جو ہے basic testimony یہ basic situation تو میں لیٹ کروں گا a saw b coming out with dagger where dead body was laid کہ ایک مکام میں dead body پڑھی بھی تھی اور آپ نے کسی شخص کو وہاں سے dagger کے ساتھ چاکو کے ساتھ یا آلہ قتل کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور blood stain بھی اس کے ہاتھ پہ تھے یا اس کے کپڑوں پہ تھے تو آپ وہاں سے ایک inference draw کر رہے ہیں ایک relevance create کر رہے ہیں ایک inference یہ لے رہے ہیں کہ he happened to be he happened to be it happened to be an indirect evidence تو آپ کی وہ ایک indirect evidence کے اندر جو ہے وہ fall کرے گی اب personal اور real evidence کیا ہوگی real evidence وہ ہے it is directly addressed to the senses of the court production of instrument of murder like weapon کہ آپ یہ جب کوئی چیز کوٹ کی understanding کے لیے کوٹ میں produce کرتے ہیں اور وہ originally اس چیز سے جیسے آپ نے rent deed اگر پروائیڈ کیا that is the real document real evidence جب آپ کوٹ کے سامنے اس کی پروزل کے لیے جو ہے وہ اس کو پیش کر رہے ہیں کوٹ میں آلہ قتل جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں یا آپ کے آلہ قتل کے اوپر اس کے fingerprints ہیں اور وہ دیولی جو ہے وہ proven ہیں کہ یہ جو fingerprints ہیں فلا بندے کی ہیں تو وہ آلہ قتل جو ہوگا that would be a real evidence like میں نے example دے دی weapon اور blood stained clothes آپ کی دونوں چیزیں جو ہوں گی وہ آپ کی direct evidence کے اندر جو ہے یا real evidence sorry اس کے اندر جو ہے وہ include ہوں گی اب پرسنل کیا ہے it reaches the court through the human agency کہ آپ یہ directly کوٹ کے اندر produced نہیں کر رہے ہیں آپ through any human agency کوٹ کی طرف جو ہے وہ چیز produce کر رہے ہو so like testimony of witness either oral or written کہ آپ نے کوئی گواب پیش کر دیا so that court میں inquire certain facts from that particular witness as well کہ کوٹ اس بندے سے وہ پوچھ لیں اس سے وہ consider کر لیں you got my points so this is how you when you produce a certain thing or what reaches to the court for the perusal of the judicial inquiry judicial understanding this is what we understand as a personal evidence اور آپ کی وہ evidence چاہے oral ہو چاہے وہ documentary ہو چاہے وہ judicial اوہ دونوں صورتوں میں آپ کی ایک personal evidence کے اندر فال کرے گی اب judicial اور extrajudicial کیا ہے there comes a new question there comes a new question what is meant by judicial and extrajudicial evidence before court or document in court or to be personal knowledge of the court this is called judicial evidence something which is itself in the mind of the court something which is itself into the knowledge or understanding of the court کہ court یہ بھی کہتے ہیں ہم بھی سارے دن یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں ہمیں بھی پتا ملک میں کیا اور ہمارے بھی understanding بھی ہے کہ یہ چیز market میں society میں کیا چیز کسی بھی case کوئی بھی aspect وہاں پہ include ہو سکتا ہے یہاں سے relevant آپ چیز کی بھی میں کسی بھی ہمارے بھی کیا اور وہ بھی ملک میں کسی بھی کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز with reference to the applicability of law of evidence کیا لیکس فوری بیسی کے لیے کیا ہوگا conceptual چیز ہے میں اس کو again relate کروں گا it is the law of the place of the action کہ جہاں پہ وہ evidence record ہو رہی ہے وہاں پہ evidence کے rules principles کون سے applicable ہیں law of the land کیا ہے کس چیز کے ذریعے وہ چیز جو ہے وہ proof کی جا رہی ہے say for example اگر آپ جہاں پہ آپ کا law of evidence evidence act 1872 applicable ہے شاید وہاں پہ article 3 اور 17 کی وہ applicability نہ ہو جو پاکستان کے اندر ہے یا جو پاکستانی courts اس کو جہاں include کر رہی ہیں کہ who میں testify کون کرے گا اگر بچہ ہے child witness ہے کوئی اور chance witness ہے یا کوئی اور ہے تو اس کی کیا relevance ہو سکتی ہے کیا اس کی admissibility کو ہم include کریں گے تو any the law which governs the court regarding certain questions کہ وہ questions کیا ہو سکتے ہیں whether the witness is competent or not this is like sporing جو law of the land ہے جو law of the system ہے جس system کے تحت آپ کی law evidence record ہو رہی ہے whether a certain fact requires to be proved or not کہ کیا وہ certain fact required to be proved ہے بھی کہ نہیں آپ نے اس fact کو alleged کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا کہ وہ جو آپ کے fact آپ کے جو issues frame ہوئے ہیں اس میں سے ایک issue ہے کہ نہیں ہے کہ آپ اپنی evidence beyond the parameters of issues جو ہے وہ record کروا رہے ہیں whether that fact has to be proved or not proved اب دوسری چیز کہ کیا آپ کی evidence جو آپ وہاں پہ record کروا رہی ہیں وہ ایک certain fact کو prove کر بھی رہی ہے کہ نہیں کری کہ آپ irrelevant چیزوں کو وہاں پہ prove or disprove کر رہے ہیں which is not within the parameters of a certain evidence وہ evidence کے اس parameters کے اندر fall ہی نہیں کرتے یا آ ہی نہیں سکتے یا ان کا اس سے relation یا related ہونا ضروری یا باہر اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے توہ that has to be determined by the law of the country whether where the remedy is to be sought وہاں پہ کر رہی ہے کہ نہیں ہے this is the pure domain of lex phore which is being governed or which governs the law of evidence یہاں تک again again asking any question relating this کسی کا کوئی سوال ہے تو کانڈی now witness there are four basically stages where the witness is tested there are basically four situations where your witness is being tested either either that witness is competent or what are the required number of witness for that case اگر ہی دوسر cases ہیں تو کتنے number of witness required ہوں گے article 17 درہ دیکھ لی جگہ ابھی ہم discuss بھی کریں گے اگر اہو میں testify اندر کون اس کو testify کر سکتا ہے گونگے گی جو ہے وہ evidence کیا ہوگی بہرے کی کیا ہوگی اندے کی کیا ہوگی ایک آم جو ہم نے parameter set کر دیا article 3 کے اندر وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد relevancy of character کیا ہوگی civil میں کیا relevancy included ہے کیا criminal میں اس کا relevant character اس کا previous sorry sir sir why رہے گا سرگو ڈیگری اب یہاں پہ situation یہ ہے کہ ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے کہ wow how that witness and how that testimony is to be veiled ڈیگری اب relevancy character criminal proceedings میں examination in chief re-examination اور cross-examination اس کی credibility کیا ہے اس کو آپ نے test کرنا ہے تو اس کی test کو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ way کر رہے ہیں کیا اس کی relevance ہو سکتی ہے اور وہ examination of chief کے اندر کیسے آ رہا ہے وہ cross کے اندر کیسے آ رہا ہے جب opposite witness opposite council اس کو کرے گا اور re-examination میں کیسے آ رہا ہے اور lastly بارے ثبوت کیا ہوگا بارے ثبوت آپ کرو گے کہ اگر میں کسی fact college کر رہا ہوں تو میں نے prove بھی کرنا اس کو یہ نہیں ہے کہ میں کسی fact college کر لو اور میرے پاس اس کی کوئی testimony نہ ہو I will have to prove that fact which is which is which I am alleging that تو میرے اوپر وہ burden of proof ہوگا ابھی مجھے پہلے بھی یہ discuss ہو رہا تھا کہ OPP کیا ہوگا اور OPD کیا ہوگا owners of proof on plaintiff کیا ہوگا اور owners of proof towards defendant جو ہے وہ کیا ہوگا ابھی ایک سوال آیا جی عورتوں کی گواہی کے حوالے سے حدود cases میں تو عورتوں کی گواہی inadmissible consider ہوگی normally یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے آپ سورہ باقرہ اور سورہ نساء کی جو آیات ہیں اس کا حوالہ میں یہاں پہ دوں گا آگے آئیں گی وہ آیت نمبر 282 الباکرہ ہے 283 الباکرہ ہے سرہ نساء ہے اور ایک اور آیت ہے جس کے حوالے سے عورتوں کی گواہی کو جو ہے انکلوڈ کیا جاتا ہے تو نورمی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ایک بھول جائے دے دوسری یاد کروا دے ناؤ اگر ایک بھولے ہی نہ اور ایک ایسا میٹر جو کہ سپیسیفکلی ریلیٹیڈ ٹو دا ومن ہے جس میں میل ٹیسٹیمنی آ ہی م장ی سکتا تو پھر وہاں پہlegen جو ہوگی وہ طرف ومن کی ٹیسٹیمنی کی ہوگی یا ان کی ایوڈنس کی ہوگی یہاں پہ مل وٹنسس یا وہ ٹوٓڈ نہیں ہے یا وہ ویڈ نہیں کیجائے جی ہو جاں پہ آپ کے تو حدود میٹرز ہیں نورملی وہاں پہن پہ ٹیسٹیمنی ہیٹیڈ نہیں ہے یا ہاں ایک سکتے کو ریلیویٹسس کے طور پر یہ بنائے نہیں کرتے لیکن اگر کوئی ایسا فیکٹ انشو ہے یہ relevant fact ہے جس کے اوپر ocular witness یہاں آپ کا جو eye witness جو ہے women ہے تو that has to be produced before court آپ اس کی evidence کو record اور consider کر سکتے ہیں clear sir now this is a scheme of your whole law of evidence this is a scheme of your whole QSO it has particularly 3 parts and 10 chapters اب اس 10 chapters کے اندر وہ آپ نے وے کر دیا کہ part 1 کس سے relate کرے گا part 2 کس سے relate کرے گا اور part 3 کس سے relate کر رہا part 1 basically کیا ہے what is evidence and who is being produced as witness clear کہ آپ کا پہلا جو پورا situation ہے اس میں آپ کے facts ہیں وہ relevant کب ہوں گے کب admission اس کے اندر include کرو گے کب confession کی صورت میں وہ آئے گا اور how much statement is to be proved ایک statement کو کتنا prove کرنا ہے وہ بھی آپ کا part 2 کے اندر پول کر رہا ہے پہلا chapter صرف آپ کو بتا رہا ہے کہ what is evidence and who may be called as evidence either in quantity or in quality who may be called as witness either in quality or in quantity quality کے لیے وہ آپ کو بتا رہے ہیں article 3 میں اور quantity میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں article 17 میں then there comes a middle part کہ facts which need not to be proved کہ جن کو prove کرنے کی ضرورت نہیں ہے sometimes اور یہ پہلے والا chapter ہے اس کے اندر آپ کو وہ بھی دو کائنٹز ہم نے basically discuss کی تھی oral اور documentary وہ بھی relate کرے گا آپ کا پہلے والا پارٹ اور اس کا middle والا حصہ جس کے اندر کے آپ include کرتے ہو either you are required an oral evidence or a documentary evidence last part جو ہے یہ basically examination of witness کے اوپر ہے کہ how a witness is to be examined how a witness is to be tested either کہ وہ burden of proof either cross either relevant or otherwise اس کو کیسے کہا جا رہا ہے اور اگر کوئی witness اپنی memory کو اس کو آپ refresh کیسے کر سکتے ہیں اس کو آپ یاد کیسے کرا سکتے ہیں یا کئی چیزوں کے بارے میں آپ اس کے ساتھ چیزوں کو share and discuss inclusion جو ہے اس کے facts کی جائے وہ کیسے کریں گے here comes a basic concept competency of the witness that is important with respect to the quality of a witness quality of evidence کیا آپ نے کس witness کو کس nature میں کس جگہ کس relevance کے ساتھ کس fact in issue کس relevant fact اور کس جو ہم نے issues frame کیا اس سے related ہم نے اس کو وہاں پہ add on کرنا ہے to basically competency of witness is discussed in if you have the statute you can open up even you can watch over here کہ آپ کا Islamic law یا آپ کی ہماری جو ہماری عدالتے ہیں basically جو basic purpose ہے کہ آپ نے justice جو ہے اس کو create کرنا ہے اور اس کی complete construction اس وقت تک responsible ہے جب تک کہ true witness وہاں پہ پیش نہیں کرتے اور وہ witness and secondly how many witnesses are required for the completion of that justice how many witnesses are required for approving or disproving of a certain fact which is being alleged in your case clear تو یہ basically دونوں چیزیں جو ہیں two parts جو ہیں اس سے relate کرے گا اب یہاں پہ کوئی academic یا کوئی religious qualifications ابھی تک ہم اس کو discuss نہیں کر رہے یہ basically academically یا religiously یہ qualifications ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ record کرنی ہے relate no way witness is not only wait but also counted یہ phrase رکھئے گا جب article 3 اور 17 کو relate کرتے ہیں witness نہ صرف wait کی جائے گی wait کی جائے گی but also اس کو count بھی کیا جائے کہ کہ آپ نے کتنے witnesses وہاں پہ required کرنے ہیں normally آپ اپنے document کو دو witnesses include کرتے ہیں that is the mandatory according to article 3 اور آگے فردر جو اس کی چیزیں ہیں article 17 کے اندر چلتی ہیں اس سے related آپ نے وہاں پہ دو witness لیکن there are certain parameters where you are required to produce 4 witnesses but it is also counted as well however it is in the case of conflict equality is preferred which is a matter of court discretion کہ court اپنی discretion کے اندر quality جو ہے وہ بیسی کلی پر کرتی ہے کہ how credible how sound how suitable witness you have produced to substantiate your alleged issue اور what you call charge clear یہ basically آپ کے general understanding ہو گی کی کی اب now question rises who is a witness any person who has seen something happened or who was present when something happened is a witness or any person who appears before court as a witness or to give evidence may be called may be understood may be termed may be counted as a relevant witness اب یہ witness ki definition certain situation in dher me legy may dhra go hi niche a competence witness ke o parke kis bhi cheese ko witness ke meaning include کرتے ہو تو it may be even that person who has taken part into the commission of a crime جس کو کیا آپ accomplice بات میں بنا سکتے ہو article 16 دیکھتے ہو basically قانون شادت order کا کہ جس کو جس نے crime کے اندر ایک active participation یا slight participation بھی کی ہے he may be brought into the court as a witness as well تو آپ کا وہ person بھی witness ہوگا یہ نہیں کہ جس شخص سے صرف دیکھا ہے یا جو کہ اس چیز کا بچہ شم خود جو گواہ ہے تو آپ اسی کو اسے گواہ کے طور پر لے کے آ رہے ہیں no way آپ کا وہاں پہ participant کی جو ہے جو active partner ہے وہ بھی آپ کا جو ہے ایسے witness آ سکتا ہے جس کو آپ being accomplished جس کو آپ سلطانی گواہ بھی بولتے ہو جس کو آپ ایک اور نام بھی لیا جاتا ہے sorry وادہ محب گواہ thank you وادہ محب گواہ کے طور پر بھی اس کو produce کر رہے تو article 16 of the qs جو ہے یہ relate کرے گا who can be accomplished when he can be when he can become and when he cannot be termed as accomplished اس کو یہ لے کے آ سکتا ہے now competency of the witness کے اوپر last discuss کروں گا competency it refers to the person's capability in law to testify on oath before a court competency basically کیا ہے کہ ایک شخص کی credibility کہ آپ اس کو ایسا capable سمجھتے ہیں in the eyes of law that he may testify اور record evidence in before court اور آپ اس کو جو ہے اس کے اوپر کوئی legal bar نہ ہو کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر physical mental کوئی اور pressure تو میں نہیں کہوں گا کوئی ایسی disqualification نہ ہو کہ جس کے ذریعے وہ ایک credible یا relevant accounted witness کے طور پر court کے اندر پیش نہ ہو سکے اس کے لیے اگر آپ اسلامی کے ریفرنس دینے چاہے تو وہی میں نے جو پہلے الباکرہ 282 اور 283 آیت کا حوالہ دیا آپ اس کو یہاں پہ include کر سکتے ہیں آیت نمبر 282 283 اور اس کے بعد المائیدہ آیت نمبر 8 جو ہے وہ ریلیٹ کرے گی who are basically competent witnesses اب اگلی بات آگی پہلے تو ہو گیا جی کون credible witness ہے now there comes a second question who determines that competency اس کی وہ جو competency ہے capacity to give evidence ہے وہ کون determine کرے گا generally آپ کا جو general rule یہ ہے کہ all persons can become a competent witness provided that they should have capacity to understand and rationally answer the question put to head کہ آپ کے جو competency of witness کی determination کا ایک test قانون نے رکھ لیا وہ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر وہ بندہ ایک credible witness ہوگا جو کہ understand کرتا ہے کہ اس سے کیا پوچھا جا رہا ہے اس کی understanding کیا ہے اور rational answer اس کو دے رہا ہے کہ جو اس سے سوال کیا جا رہا ہے کیا وہ سوال corroborate بھی ہو رہا ہے جو اس سے پوچھا جا رہا ہے اس scene of occurrence سے یا اس relevant document سے وہ ایک relevant answer اس کے ساتھ include کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو اگر وہ relevant answer وہ relevant چیز اس کے ساتھ include کر رہا ہے وہ relevant چیز اگر اس کے ساتھ include وہ relevant just one minute بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مشغفت ہے کہ آپ کو مشغفت ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اس کو ساتھ بھی ایک کرانے کے پاس ہے کہ احمد بھائی نے کہا وہاں کہا ہوتا ہے وہاں آپ کیا گھر بھی آیا اس کی رہوں اس کیا آنا پڑا وہ ساتھ پہ عاشق ہے وہاں گھرام ہوتا ہے وہاں سے پچھے ہوتا ہے اچھا وے we 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 are determining the competency of the witness here comes two دونوں چیزیں وہاں پہ ریلیٹیبل ہیں اور تیسری جو کورٹ جو پریزائیڈنگ آفیسر ہے میں نے یہ فیکٹرز آپ کے سامنے ڈسکرز کر دی ہیں کہ جب کسی بندے کو ایز ویٹنس کورٹ میں آپ لے کے آوگے تو پریزائیڈنگ آفیسر جو ہوگا وہ پریزائیڈنگ آفیسر اس کو کیا چیزیں جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے اس کے سامنے کیا فیکٹرز ہوں گے جن فیکٹرز کو جو ہے جن فیکٹرز کو جو ہے وہ کنسیڈر کرے گا بینگ کومپیٹنٹ ویٹنر پہلے بائی پوٹنگ ہم سیمپل and very ordinary questions as to justify him either he is a competent witness or not وہ just ordinary question کرے گا آپ وہاں پہ تھے آپ نے یہ دیکھا یہ document آپ نے sign کیا آپ اس وقت کیا مجود تھے یہ جنرل سوال جو آپ لوگ بھی اس چیز کو دیکھ تو however opposite party has the right to test either weaken or destroy the credit of the witness by raising objection at only time or during the trial ہوگا اس time کی اوپر وہ وہ rational questions کر کے credibility of the witness کو جو ہے وہ discredit کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر کسی نے confession کیا ہے تو ایسے سوال کی جس سے وہ اپنا confession retract کر دے retracted confession کے اندر چلا جائے اگر اس نے کوئی document admit کیا ہے اپنے signature یا اس کی presence یا کوئی جیسے admit کی ہے اس کو وہ discredit کر دیا جائے بھی by means of that that you are not present over there or you are not party to that document clear and thirdly qualifications of the witness اب qualification of the witness بڑی important ہے کیونکہ اگر آپ حدود cases کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ qualifications تسکیہ تو شہود ہے اگر اس کا relevant proviso 3 of article 3 دیکھیں تو وہاں پہ تسکیہ تو شہود کی بڑی کڑی شرطیں ہیں جن کڑی شرطوں کو آپ نے پروو کرنا ہے تو that is again کہ qualification of the witness کے اوپر آپ نے ordinary cases کے اندر اس کو کیسے include کیا اور ایک جنرل حدود cases کے اندر آپ کیسے اس کو جو ہے وہ determine کر رہے ہیں either they are in conformity with the injunctions of the holy قرآن اور سننا اور not اور جو پیرامیٹر تسکیہ تو شہود میں شہود میں جو ہے وہ discuss کر دی ہے یہ determine کر دی ہے آیا وہ وہ پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اب here comes the question to what is meant by تسکیہ تو شہود basically it is a conduct or an opponent confidential inquiry as to ascertain whether the witness are credible or otherwise اس کے کچھ پیرامیٹر ہیں اس کی کچھ شرطیں ہیں کچھ چیزیں ہیں جس کے تحت کہ آپ یہ jurist مسلم jurist جو ہیں وہ discuss کرتے ہیں اس کی eyesight اور اس کے اندر capable of being seen اس کی honesty moral uprightness to be male in most of the حدود and قصاص cases not convicted for perjury کے عدالت کے اندر پہلے جھوٹ بولنے کے جرم کے اندر جو ہے وہ perjury کے جرم کے اندر جو ہے convict نہ ہو سکا ہو کہ وہ commonly known as جھوٹا گواہ نہ ہو یا وہ as hired witness نہ ہو یا اگر hired witness کے context میں آتا ہے تو اس کی credibility کیا ہے تو یہ ساری چیزیں اگر male ہے کیونکہ حدود cases کے اندر میں نے پہلے بھی women کے reference میں بات کی کہ only male witnesses can produce or can become a competent witnesses اوچھا اس کے بعد not to give evidence with the hope that to receive any worldly gain or otherwise اور سب سے جو important چیز ہے جو ہمارا تسکیہ 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 کے اندر ہمارا Islamic law جو include کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو بندہ یا جو party ہے against whom appearing جس کے خلاف وہ پیش ہو رہا ہے کہ وہ بھی مسلم ہے کے نہیں ہے say for example کہ آپ کسی ایسے non-muslim کو تو نہیں وہاں پہ as witness جو have include کر رہے ہیں اور under the garb of being muslim وہاں پہ اس کو produce کیا جا رہا ہے so that is again something different reality کہ آپ کسی non-muslim کو being muslim جو ہے وہ consider کر رہے ہیں وہاں پہ اور اس کے بعد میں نے کچھ چار پانچ یہاں پہ case laws include کر دی ہیں آپ کے سامنے جسے کہتے ہیں جانبوش کے اس کی جو ہے وہ ریل اس کی رونٹی ہی تو رنگا کہ time is running short یہ تین چار cases ہیں جو بالکل basic ہیں آپ کے تسکیہ 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 شہود سے related ہیں اب ان کو note کر سکتے ہو پاکسان law site سے یا اگر otherwise بھی چاہیے ہوں گے میں email میں آپ کو آپ لگوں کو یہ چیز provide کر دوں گا یہ cases related ہیں جو کہ testimony required کر رہے ہیں as with reference to the تسکیہ 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 اور اس کے related جو بھی determining factor ہے اس سے اسے accordingly now اب court نے پہلے چیز determine کر لی جو court کی پہلے duty تھی کہ انہوں نے presiding officer نے consider کیا اس سے simple questions کر کے باقی چیزوں کے اب court کا second procedure start ہوا secondly وہ یہ consider کر دے گا کہ whether any person willing to testify is it qualified person to give evidence or not اگر وہ qualified person ہے تو کیا ہے اور qualified person کی definition میں article 3 کی تو touchstones ہیں اس کے parameters ہیں yardsticks ہیں اس کے پر پورا اتر رہا ہے کہ نہیں اتر رہا وہ test of competency کیا ہے وہ تو وہی دو questions ہیں either he understands what is being asked to him or is he giving rational answers or not ٹھیک 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 تو پھر اس کی admissibility جو ہے وہ consider کی جائے گی article 3 کے اندر کہ آپ اس میں سے inferences کیسے draw کر رہے ہیں اور inferences کا اور وہ inferences کا آپ کے relevant facts سے اور باقی چیزوں سے جو ہے وہ کیسے relation جو ہے وہ determine ہوگا either they are admissible or not admissible now here comes another question ہم نے competent witness تو discuss کر لیے qualified discuss کر لیے related and non-related to discuss کر لیے here comes who are disqualified witnesses کہ جن کو ہم as a court witness call نہیں کر سکتے جن کو ہم as a relevant witness required witness کے طور پر ہم include نہیں کر سکتے تو holy prophet peace be upon him ki میں حدیث سے یہاں پہ start کروں گا three persons have been exempted from being witness the minor until he attains puberty secondly the mad until he recovers and thirdly the sleeping person until he awakes so there are three persons whom are or who are basically disqualified of being produced as a witness into the court حدیث کا والا اس لیے اس کے انکلود کر دیا کہ some time ہم ان چیزوں کو with reference اس نے اپنے میز مند کر لیے یا اس نے اپنے باقی ماندہ جو پریویس زندگی سے اس سے طائب ہو گیا تو اس صورت میں اگر اس کی باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ relevant ہے اور وہ credible witness کی definition کے اندر فال کرتا ہے article 3 کے touch stone کو پورا کرتا ہے now he is to be considered as a competent witness اب اس حوالے سے میں نے آیت کا حوالہ پھر دوبارہ دے رہا ہوں آیت نمبر چار النور کی basically ایسا بندہ جو کہ ایک hired witness ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ he is convicted for perjury تو he is disqualified for all times to come but there is an exception in Islamic law آیت نمبر چار النور کا حوالہ دے رہے ہیں کہ جہاں پہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر وہی بندہ جو کہ پرجری کے offense کے اندر convicted ہے سزای آفتہ ہے اگر وہ repented ہے اپنے ایک کے اوپر اور اس نے اپنے ویز مند کر لیے ہیں طائب ہو گیا ہے اور باقی ماندہ زندگی کے اندر اس کی جو ایک credibility ہے وہ 100% اکے ہے تو he may be recalled or called in any court of law as being a competent witness وہاں پہ یہ ایک exception جو ہے اس کو include کر لیجے گا باقی court جو ہے یا باقی جو آپ کا جو یہ order ہے قانون شادت باقی parameters provide کرتا ہے disqualified witnesses کے لیے وہ شخص جو کہ rational answers نہیں دے سکتا incapable of giving rational answers lunatic ہے unless lucid intervals کے اندر ہے and he understands what is being asked to him اور اس کا وہ rational answer دے رہا ہے جیسے آپ کے epilepses کے جو ایک intervals ہوتے ہیں اس مرگی کے جیسے دورہ لیکن otherwise he is fine and he understands what is being put to him what is being asked to him اور اس کا وہ rational answer اگر دے رہا ہے تو وہ ایک relevant اور credible witness ہوگا قزف یہ ایک exception ہوگی when he repents and mends his ways تو certain parameters کے طور پہ آپ چیزوں کو include کرو گے اس کے بعد last میں چیز include کر رہا ہوں the person who is known for lying and female in حدود cases they are basically called as disqualified witnesses ہم اس کو disqualified witnesses کے طور پہ جو ہے وہ consider کریں گے سکتے ہیں should i continue a little bit or because it is it is already sorry okay fine unless and until my throat and my voice helps me i will continue دوسرے ہے آپ کوئی آپ میں میں پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ technical الفاظ competency qualified businesses یہ جادوی الفاظ ہیں کہنے کے در ماتھان زبان کے در اونگو کے اندر آپ سام سام آپ کو عالبا کر سکتے ہیں لیکن اچھے level کا آپ نے بن بن ہے تو یہ technical الفاظ آپ کی زبان کے اوپر ہونے جنگی ہائی کوٹ کے ادر گفتگو اس level کی ہو کی آپ کے سام میں عزیم فاروقی صاحب کو ات لیے ہم آپ پر ہم آپ سے لیے بہت آسان چیزیں کر کے لیے رہے ہیں لیکن عزیم فاروقی صاحب کو کو رہے اگر 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 یہ جو ٹیک ٹیکنیکل ٹرمز ہیں آج گفتگو کا level ہم نے تھوڑا سا آپ کے لیے عزیم بھائی لیے جس لیے جائے جس level کی کی لیگویج کے لیے بہث کرنے کے لیے اسی لئے میں بونس لئے رہا ہوں کہ آپ کو دیکھ جو مرم چلتے ہیں میں آپ کے سامنے صرف یہ کیا رہا ہوں کہ عزیم بھائی کو لیول آف فیقیشن اور آپ کا فیال ہوگا کہ تیکھنے میں لگ رہا ہے کہ شاید کتنا زیادہ آپ اٹھنی کر رہے ہیں جب آپ کو ملوہ بھی دیتے ہیں تو میٹھا میٹھا جل سے کھا لے بات یہ اگر اچھا حقیل بننا ہے اور اگر آپ نے جاگوی وار کھولنا ہے تو کھول جا سمجھنا ہے آپ پڑھے گا آسان آل پاس اگر آپ کھول جا کہ وہ آپ کریں گے وہ ٹیکنکل ٹرم وہ آپ کی گراس کریں لہذا آپ کی کیا مدر یہ جاتی ہوئی آل پاس اکتمال ہونے ضروری ہیں آپ یہ بیٹر ویٹنس نہیں مہا پہ سکیں گے آپ مہا پہ سکوالیفائید ویٹنس ہیں آپ مہا پہ سکوالیفائید ویٹنس ہیں تو یہ چیزیں لیں سمجھیں اور آپ مہا پیشتowej پڑھے گا آپ مہا پہ سکتا ہے آپ مہا پہ سکتا ہے ٹھیکی لئے مہا پہت سکتا ہے آپ مہا پہ سکتا ہے ہم نے کمپیتر بentes قوالیفائید و سکتا ہے here comes the special witnesses they are very much technical and they are very much relevant because sometimes you need to have these witnesses as well because if there is no other witness available and they people are available what is the credibility of these witnesses what is the competency of these witnesses either our law makes them a credible witness or understands them as a credible witness give them that give them that credit either they are being produced تو اس میں لونٹک چائلڈ ڈیف ڈڈم انٹرسٹڈ ویٹنیس اور فیمیل ویٹنیس یہ سپیشل ویٹنیس ہیں جن کو کیا آپ سپیشل ویٹنیس کے طور پر کنسیڈ کرنے ہیں اب لونٹک کو ایز ویٹنیس جب آپ انکلوڈ کریں گے تو لونٹک بیسیکلی وہ ہوگا جو کہ افیکٹڈ بائی پارشل انسینٹی ہے اپلیپسس کے جو ایک انٹرولز ہیں یا سچویشنز ہیں وہ بھی بندہ جو ہے وہ یہاں پہ انکلوڈ ہوگا but in those lucid intervals if he understands and give rational answers then he will be a competent witness otherwise he is disqualified he is not being qualified witness وہ آپ اس کو qualified witness کے طور پر کنسیڈر نہیں کریں گے generally lunatic and idiot persons are considered as disqualified لیکن ایک explanation ہے article 3 کی کوشتوں کی جو فردر پروائید کرتی ہے کہ lunatic when becomes competent witness if he understands the questions and gives rational answers تو اسی وقت ممکن ہے جب وہ اپنے lucid intervals کے اندر ہے when he understands اگر وہ اپلیپسس کے اس پورے ایک system circle کے اندر ہے he cannot understand that then he can not be termed as a qualified witness or a competent witness then comes then comes child witness اب child witness پڑی ایمپورٹن چیز ہے جی یہ کیوں ہے he is considered generally as untrustworthy witness because children سے چائل سے آپ کوئی بھی چیز expect کر سکتے ہیں he can give testimony as under some شرارت کے طور پر کوئی ایسا جملہ بول دے گا جو کہ ریلیٹی ٹو ڈا وہ نہیں ہے آپ کے کیس نہیں ہے یہاں کیس کی نیچر کے گینج کیوں بات کر سکتا ہے خاص طور پر اگر فیملی کیسز ہیں تو فیملی کیسز میں چائلڈ بٹنسز کے طور پر یا انتر بھائیز اگر کسی کیس کا ایک ہی کلوتہ ویٹنس تو ہے وہ چائلڈ بٹنس ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا he is under that age where he understands the questions either he knows the consequences or not either he knows the after effects of that situation کے جو چھوٹ چیز کو evidence کے طور پر پروائیڈ کر رہا ہے وہ relevant اس سنس پہ ہے کے نہیں ہے تو آرٹیکل 3 کا ایک پروائیزو ہے وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں بلکہ لکھا بھی ہے یہاں پہ if a child is of such an understanding that he gives rational answers اور he put to him then he is a competent witness لیکن test وہ ہی ہوگا کہ understanding اور lack of understanding یہاں پہ age limit required نہیں ہے what سال کا ہے 6 سال کا ہے it depends under what circumstances and environment and he is being brought up اس کا brought up circumstances جیسے ہمارے یہاں پہ local بچوں کو اگر ہم candy بولیں گے تو وہ گولی بولیں گے تو اس کا مطلب شاید وہ candy لے لے گا لیکن اگر بجار اجنسی کے بچوں کو ہم گولی بولیں گے تو شاید انہیں گنتی بھی گولیوں پہ سیکھی ہوتی ہے bullets پہ سیکھی ہوتی ہے اس کو گولی کا مطلب بتا ہے یہاں پہ گولی کا مطلب ہمارے جو پیمپرڈ چیلڈرن ہیں ان کے لیے گولی کا مطلب کچھ اور ہو سکتا ہے لیکن جو جن لوگوں جن بچوں کو بج بندے مار کے گنتی سکھائی جا رہی ہو نا ان کے لیے گولی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے کہ اگر ایک مر گیا ایک ہے دو مر گیا دو ہے چھوٹا بچہ مر گیا تو ڈائی ہو گئے تو بندہ ہے تو یہ انہوں نے یہ چیز کنسیڈر کرنی ہے کہ how they are being brought up تو اس sense میں جب بچے سے آپ ہوگا کہ ایدھر ہی understands the questions اور اگر question understand کر رہا ہے اور second چیز یہ ہے کہ اس کا rational answer بھی ساتھ دے رہا کے نہیں دے رہا بچے سم ٹائم آپ اس سے سوال چنہ پوچھو کہ جواب گنتم دیں وہ شرارتن بھی دے سکتے ہیں out of their pampered situation بھی دے سکتے ہیں آپ out of certain لاد میں بھی دے سکتے ہیں تو کوئی بھی چیز اس کے اندر جو وہ included ہو سکتی ہے now یہ پہ ہے ویٹنس کنسیڈر نہیں کرتا یا ویٹنس کے طور پر جو نہیں آسکتا لیکن جہاں پہ کوٹ سیٹس فائید ہے that he can give rational answers or intelligible answers اس کو دے سکتا ہے تو بیسی کلی ویٹنس کے لیے دو چیزیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں بار بار آپ test ہے either he understands the question or he is giving rational answer ایسا نہ ہو کہ attention of the code divert کر رہا ہو ڈراغ کر رہا ہو ڈراغ طرح وہ to the point ہو گا ریلیوینت ہو گا targeted answer ڈی तارگیٹ answer نہیں دے رہا تو targeted answer اسی وقت دے سکتا ہے اس question کو understand کرتا veracity and intelligibility of that question کو سمجھ سمجھ تا جب تک وہ نہیں سمجھے گا اس کو answer اس quantum کے تحت اس weight کے تحت جو وہ نہیں پروائیڈ کر سکتا بلکل کریں گے if he gives a rational answer because sometimes کوئی ایسا شہادت کا جو ہے اس سے related question آگیا ہے جو کہ اس کے experience سے related ہوگا اس کی intelligibility سے related ہوگا اور اس کے وہ rational answer اگر پروائیڈ کر رہا ہے he may be a competent and qualified اور ادر وائز if he with the situation age کی صورت میں کپیسٹی کے اندر وہ اس چیز کو answer نہیں کر پا رہا اس کی understanding اس کے مطابق نہیں ہے تو he will not be qualified witness تو یہ ایک سنس میں جیسے سم ٹائم ستر سال کے اوبر یا سار سال کے اوبر تو آپ کو license بھی وہ نہیں دے رہے تو اسی ویعے سے نہیں دے رہے کہ آپ judgmental ہیں کے نہیں ہیں road sense ہے کے نہیں ہے آپ کی i said ہے کے نہیں ہے تو سم ٹائمز even 90 سال کے عمر میں understanding تھوڑی سی ذرا ویشید ہو جاتی ہے اب تو خیر 40 پلس میں بھی ویشید ہونی شروع ہو بھی ہے تو 90 سال is quite double to the 40 تو it may it may be different سیمل ٹرانزیکشنز کے اندر عورتوں کا witness وغیرہ ڈالنا اس کے اوپر کیا principle ہے وہاں پہ ایک مرد کے برابر ہے اگر آپ کا agreement to sell پہ ایک اگر witness آپ کی female ہے کہ وہاں پہ بھی دو والا بیچ سم ٹائمز جو ہم نے ایک نومنکلیچر کے اندر جو چیز دیکھی ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ایک مرد کے برابر میں دو عورتیں جو ہم انہیں ضروری ہیں لیکن ہم لوگ اگر basic principle لیں تو وہاں پہ یہی ہے کہ اگر ایک بھولے تو دوسری یاد کروائے اگر ایک ہی principle آرہت اگر اس چیز کو properly answer کر رہی ہے اور اس کی relevant witness یا testimony provide کر رہی ہے that there is no need to give otherwise otherwise sometimes کہا یہی جاتا ہے کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کو ہی جو ہے وہ آپ نے as irrelevant or related witness کے طور پہ جو ہے وہ produce کرنا لیکن sometimes کچھ لوگوں کے اس کے اوپر کچھ jurist case کے اوپر جو ہے وہ different views ہیں جہاں پہ وہ کہتے ہیں جی اگر ایک ہی clothe witness اگر ہے اور particularly جہاں پہ ایسے issues ہیں جو کہ related to the women ہیں اور specific to the women ہیں وہاں پہ صرف women witness ہی required ہوگی وہاں پہ male witnesses کی بھی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی اگر اگریمنٹ to sell ایک تیار کر رہے ہیں تو اس کے اوپر witness کے اندر عورت کو ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے یا نہ ڈال کے بیچ میں سوال ہی بیچ میں آپ پتہ پہ ڈالنا چاہیے ڈالنا چاہیے he may not travel towards the court he may not give evidence to any thana اور اینی ایڈر اینی ایڈر پلیٹ فارم کہ جہاں پہ وہ reluctant ہو اور اس کی میمری اور اس کی personality کو آپ آگ کر سکے کیونکہ وہ sensitive بھی تو ہے مرد اگر آگ کر رہے ہیں کوئی اور ایسا situation ہے تو وہ اپنی credibility کو lose کرتی ہیں اپنی senses کو lose کرتی ہیں so that کسی بھی transactional matter کے اوپر جو ہے normally آپ male witnesses ہی prefer کرتے ہیں female witness prefer نہیں بیگم صاحب آپ تمہارے سے پوچھیں گے کہ اچھا میں اپنے senses lose کر لیتی ہوں صاحب چاہیں گے میرے بارے میں رکارٹس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں میری تو پوچھتی ہیں سر یہ پھر دیفرن ایکسپرینس ہو سکتا میری تو بہر دردی ہے نہیں سر ایج ویس دردی ہوگی میری ابھی وہ ایج نہیں ہے انترسید ویسر انی ایج ویسر ایج ویسر ایج ویسر ایج ویسر لینج انی انی فام ویٹننس یا ہی انی پرسوس انی موسیقا لینج حان خود ایج ویسر ایج انٹرسٹڈ پارٹی لیکن انٹرسٹڈ پارٹی ایم ناٹ ریلیویییییس انٹرسٹڈ پارٹی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کسی خاص چیز کا فائدہ مجھے ہو سکتا ہے مثلا اسی بھی گورنمنٹ انٹیوشین میک اور اس پارک اینپرک جیسے ریلیٹی گر کو کیس لو ہے اور اس کا انڈریکٹلی مجھے بھی فائدہ ہے and I may be termed as انڈرسٹڈ وٹنسس اس بل that is that I may not be related to the question in fact or related question or judicial inquiries or otherwise but I may be called as a انڈرسٹڈ وٹنسس so that I may get any implied inference any implied advantage out of that certain situation so I may be termed as an انڈرسٹڈ وٹنسس directly or indirectly for example میری بیگم کی بیچ میں inheritance کا معاملہ ہے اور میں اس کے اندر بیچ میں بطور وٹنسس بیش ہو رہا ہوں کہ جی ہاں میرے سامنے اصل میں یہ کر دیا گیا then I'm going to be treated اور میرا ویٹ کم ہوگا sir ویٹ کم ہوگا interested witness ہوں گے credibility in question آ سکتی ہے you may be called that کہ جی آپ اس میں related witness کے طور پر نہیں ہو سکتے because آپ indirectly اس سے جو ہے وہ benefit draw بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا اور بیٹے کو کسی نے آ کے گولی مار دی father is not deriving any benefit from that but will he be treated as a non-independent interest with witness this is a judicial question if he is not driving any interest it is if he is not driving any benefit he may be called if there is no other witness available over there but یہاں پہ ایک test ضرور ہے کہ اگر وہ وہاں پہ اگر اس کا کوئی directly or indirectly or constructively کوئی اس کا related situation نہیں ہے تو وہ basically اس کے اندر پال نہیں کرے گا کوئی انٹریسٹڈ ویٹنس کے طور پر نہیں ہو سکتا جی سر آپ کا سوال ہے سوری دوبارہ بلے گا سر سر کمشنشل evidences بھی تو ہو سکتی اس سے اگر کوئی ocular witness نہیں ہے کوئی eyewitness نہیں ہے تو there are many other factors as well which may drive certain situations کی وہ چیز کو as a relevant witness کے طور پہ یا relevant evidence کے طور پہ include ہو رہا ہے کے نہیں ہو رہا there may be certain other things کیسے آپ sometime camera کی recording نکال لیتے ہیں sometime آپ کا کوئی اور chance witness ایک آپ نے word سنا ہوگا chance witness chance witness who happened to be a passerby who happened to be standing in the porch or who happened to be passing through that particular passage where that incident was being done or happened chance witness تو there may be certain inferences there may be certain circumstances where you can draw any inference which may be related to the admissibility of that fact تو وہ کوئی بھی چیز اس سے related ہو سکتی ہے جس کو ہم include کریں گے سر criminal matters میں جو آپ کی میموری ہے اسی لیے آپ کا test of میموری جو ہے ضروری ہے لیکن civil law certain situations ہوں گی کہ آپ civil cases اس کے اندر آپ گواہ ہو سکتا ہے say for example it happened it happened in my case as well کہ ایک شخص جو کہ author of that deed after 25 years he is being produced into the court as اس حاشیہ گواہان کے اندر مجود تھا 74 75 76 primary and secondary evidence پڑیں گے پڑیں گے evidence اس کی گواہی وہاں پہ admissible because he was the author of that deed as well اس کے اندر 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 آپ اندر اس کے اندر اس کے اندر آپ کی اپنی جیجمنٹل اس لیمکہ جو اس وقت ہوگا آپ اس کو recall کرسکتے ہیں کیونکہ آپ اس کو وہاں پہ کوٹ کرنا آپ اندر سیٹویشن اس جو جو اس اس اگر فوت ہو گیا تو اس کے بچے تو ہوں گے اس کے بچے ہیں اس کو جانے والے دو چار لوگ تو ہوں گے جو اس کے سائن کو اس کی اس ہینڈ ریٹن کو اس کی ان ساری سیٹویشن کو سمجھتے ہوں تو اگر بچے ہیں تو وہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ yes this is signature of our father تو ٹھیک ہے آپ اس کو تو کر سکتے ہیں اس کا ڈی کار تو ہوگا اس دور کا ڈی کار تو بنا ہی ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایسی انفرنس تو ہوگی جس کو کہ آپ ایسے secondary evidence کے طور پر یا relevant evidence جس کے طور پر وہاں پہ include کر سکتے ہیں تو the children of that person may be included as a witness آپ 76, 77, 78 پڑھ لیں آپ کو answer مل جائے گا اس کا کیوں نے شادت کا 76, 77, 78 پڑھ لیں آپ کو idea ہو جائے گا sorry sir blind witness if it relates to the the smart of that particular person then he may be turned as کیا آپ اس نے اس وقت وہ ایک certain situation وہ چیز سنی کیونکہ ocular جو ایک eyewitness کے طور پر جو consideration ہے وہاں پہ وہ disqualified ہے کیونکہ وہ چیز کو پچھشم خود اس نے نہیں perceived کیا میں نے lecture جب start کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ evidence five senses سے اوپر بھی related ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی perception کے ذریعے جو ہے وہ کو انکلوڈ کر رہے ہیں تو perception includes so hearing is one of your perception by which you perceive a certain fact کہ آپ نے یہ ورڈ سنے تھے تو وہ جو basically تو normally ہم اس کو as a relevant witness یا qualified witness کے طور پر نہیں دیکھتے اگر اکھلوتا witness ہے اور اس میں اس کی perception of hearing جو ہے وہ وہاں پہ admissible ہے تو وہاں پہ as blind witness آ سکتا ہے normally he is disqualified یا ہم اس کو نہیں produce کرتے ہیں اور اس کی credibility بھی ان question ہوتی ہے sorry sir اس کے اندر ایک word ہم پھر وہی technical word آ جائے گا corroboration کا word include ہوتا ہے کہ either that thing corroborate with the facts and circumstances or not or any question which is being put to him تو اس question اس answer اور اس witness کی اس statement کے درمیان corroboration ہے کہ نہیں ہے تو admissibility اور test ہوگا وہ corroboration ہوگا کہ either he is alleging proving or disproving وہ corroboration ضروری ہے وہ bridge ضروری ہے دونوں کے درمیان فرمایا ہے full of energy and dedication تو وہ تو بالکل بیمار ہوتے ہوئے بھی ہمارے سے میلوں آگے energy and dedication اندر اور یہ time وغیرہ دے رہے ہیں کس کو کہتے ہیں دوستی ہے پھر آپ کے سامنے یہ کہا کہ آپ ان کو لانے کا ایک مقصد بھی یہ تھا ان کو technical academic level high court وقالت کیسے ہوتی ہے کیا زبان استعمال ہوتی ہے اس کا بھی آپ کو ایک test لے دیا جائے کیونکہ جب تک آپ اس چیز کے پر یہاں پہ کہتے ہیں پناہ نہیں کہہ رہے سے میں نے سمجھ ہی نہیں competence 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 کر کے چلا کے یہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ویٹیں وقالت کے در قانونی شہادت آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ ویٹ لیں یہ آپ کو ویسے lecture یہاں پہ نہیں دے رہے آج آپ کی اس course کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ نے مقدمہ جیتنا کیسے document ثابت کیسے document disprove کیسے دوسرے کا document توڑنا کیسے معجنل ویٹنس نہیں اس نے پروڈیوز کیا اس کو کیسے اڑانا ہے معجنل ویٹنس جو ہے اس کو کیسے ثابت کرنا ہے کہ اس کی memory صحیح نہیں ہے یا وہ competent نہیں ہے یا وہ interested یہ ساری چیزیں یہ once again یہ شترانج کی moves ہیں جن کو کھیل کے آپ نے game پھر بھی میں پہلے اقتدا سے روز یہ دور آتا ہوں کہ لوڈو بھی آپ کھیل سکتے ہیں بھنکا اور یوں یوں کر کے snakes takes and ladders اوپر 7-11 وارڈلی تو اب نیچے آگئی یہ ہوگیا آپ اس کے اندر یا آپ شترانج بھی کھیل سکتے ہیں اور شترانج کے ماہر بھی ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں سارے courses آپ کو اس لیے سکھائے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو sophisticated level کے اوپر اور جو زیادہ successful وکیل کے طریقے سے بنتے ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور نکتے اور ان قوانین اتنی تیہ کے اندر آپ کو اس لیے دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ اب آپ دیکھ لیں ہر ایک سیکشن ہر ایک آرٹیکل کے اوپر میں جب یہاں پہ پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا میں گئے رہا تھے یار یہ میں فلاں وقت انٹریسٹڈ ویٹنس والی بات تو میں فلاں مقدمے میں یوز کر سکتا میں پچھے سال کی بائیس سال تائیس سال کی میری بیچ میں سٹینڈنگ آلڑی ہو گئی ہوئی ہے میں روز سیکھتا ہوں آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھ کے عظیم بھائی نے یہ جو پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہا ہاں یار یہ والا تو میں اگلی تاریخ کی اوپر یہاں پہ کروں گا اپنے کو اس زعویے سے آپ انیلائز کرتے رہو گے آپ چھا جاؤ گے اس لیے ایک مقدمہ جیتنے کے لیے میرے لیے وسیلہ بنے عظیم فاروقی صاحب انٹریسٹڈ ویٹنس والے کے پر انشاءاللہ لگتا ہے کہ میں جیت بھی جاؤں جج صاحب کو جا کے ریلیونٹ سیکشن بھی پیچ میں پڑھاؤں گا ساری کی ساری باتیں مگارہ بھی کروں گا وہی چیزیں انہوں نے یہ بیسکلی موٹی یا ہیرے جوائے رات میں کھل جا سمسم والا آپ کو جو میں بات کر رہا تھا کونسی کہانی سے کھل جا سمسم علی بابا اور چالیس چور کی اندر جو اس جا کے اگر اس کے سامنے آپ جا کے گھار کے سامنے کہتے ہیں کھل جا یار اوپن اپ لیز یہ وہ وغیرہ جب تک اوپن سیسم ہی اگزاکلی ورڈز نہیں کرتے تو آپ کو فائدہ نہیں ملا اور جب گھار کھلا تو اندر ہیرے جوائے رات تھے ہمارے بھائی نے ہیرے جوائے رات بیچ میں گھار کھول کے بکھا دی ہیں امار بھائی کا بڑا پان ہے وہ رہی مرکے آپ دہ کے دھڑ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے وہ آپ کا مرضی ہے بیچ میں کر باٹ تہے دل سے وانس اگین تانکیو آپ بھائی مرسے ہیں تم یہاں پہ ہمارا بڑا پان ہے ہماری دوست کی اگروں فوٹو کے لیے تمام دوست تکر جمع ہوتے ہیں میرا کیا کیا مرا لے رو بھائی ہمارا بھائی